اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفیرت کے اسباب مہیا کیا ہی ان میں سے ایک سبب سورہ بقرہ کی آخری آیات بینات بھی ہیں ان کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملی گی سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کرائی گئی تو تین چیزیں دی گئیں ایک پانچ نمازیں دو سورہ بقرہ کی آخری آیات اور تین شرق کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی اب الاسود ظالم بن عمرو الدلی کہتے ہیں میں نے سیدنا معاف بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا آپ مجھے وہ قصہ بیان کریں جب آپ نے شیطان کو پکڑ لیا تھا انہوں نے بتایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقات کی حفاظت پر متعین کیا خجوریں کمرے میں پڑی تھیں مجھے محسوس ہوا کہ وہ کم ہو رہی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خجوریں شیطان لے جاتا ہے ایک دن میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا اندھیرہ اس قدر شدید تھا کہ اس نے دروازہ کو ڈھامپ لیا شیطان نے ایک صورت اختیار کی فردوسری صورت اختیار کی وہ دروازہ کے شگاف سے اندر گھسایا میں نے بھی لنگوٹا کس لیا اس نے خجوریں کھانا شروع کر دی میں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا میں نے کہا اے اللہ کے دشمن تو کہہ کر رہا ہے اس نے کہا مجھے جانے دو میں بھولا ہوں اور کسیرہ لاولاد ہوں میرا تعلق نصیبین بستی کانا گناہ کے جنو سے ہے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے پہلے ہم بھی اسی بستی کے باسی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوس ہوئے تو ہمیں یہن سے نکال دائے گیا خدارہ مجھے چھوڑ دی میں دوبارہ کبھی نہیں آنگا میں نے اسے چھوڑ دی جبرین نے آ کر سارا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا کی نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والے نے منادی کی کی ماز بن جبل کہوں ہے میں نے بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا قیدی کا کیا ماملا ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انقریب دوبارہ ضرور آئے گا آپ بھی دوبارہ جائیں می نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا شیطان آیا دروازہ کے شگف سے اندر گھسا اور اکھجوریں کھانا شروع کر دی می نے اس کے ساتھ وہی پہلے والا معاملہ کیا می نے کہا اے اللہ کے دشمن تو نے آئندہ کبھی نہ آنے کا بدہ کہتا اس نے کہا میں آئندہ کبھی نہیں آنگا اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی تم نی سے سو رہا بقرہ کی آخری آیت للا آما فی السمبات والز نہیں پڑھے گا تواصرات ہم نہیں سے کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا اللہ ہم سب کا حامی بناصر ہو آمین